اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام ہم بھارت میں رہنے والے لوگوں کے لئے تین دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں جن میں سے ایک پندرہ اغسط جس دن ملک آزاد ہوا دوسرے یوم جمہوریہ یعنی چھبیس جنوری ریپبلک ڈیجی سے کہا جاتا ہے جس دن ہمارے ملک کے اندر بھارتی لوگوں کے اوپر بھارت کے قوانی نافذ کیے گئے لاغو کیے گئے اور تیسرا موقع ہے دو اکتوبر کو گاندھی جہنتی منائی جاتی ہے تو ہم بھارت میں رہنے والے لوگوں کے لئے یہ تین دن بڑے اہم ہیں اور ان تین دنوں میں جگہ جگہ جشن منائی جاتی ہیں تقریبات منائی جاتی ہیں اور جھنڈے کو خلاج عقیدت پیش کیا جاتا ہے فلیگ ہوسٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے چھبیس جنوری کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے تو آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوم جمہوریہ کسے کہا جاتا ہے یوم کے معنی ہے دن اور جمہوریہ یہ اصل میں جمہور سے بنا ہے جمہوریت یا جمہور سے مل کر کے بنا ہے جمہور کے معنی ہے اکثر اکثر افراد اکثر لوگ جس بات کو بولیں تو اس کو جمہور کہا جاتا ہے تو جمہوریت یہ اصل میں جمہوری سے بنا ہے اور اس کے معنی ہے اکثریت کے جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جس شخص کے بارے میں اتفاق کر لیں جس کو ووٹ کے ذریعے سے چل لیں کہ ہمارا رہبر یہ رہے گا ہمارا وزیر اعظم یہ رہے گا ہمارا حاکم ہمارا بادشاہ یہ رہے گا تو اسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اسی کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے یہ جمہوریت کے معنی ہے تو جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ اکثر لوگ جس آدمی کے بارے میں اتفاق کر لیں کہ یہ ہمارا حاکم رہے گا ہمارا بادشاہ رہے گا ہمارا وزیر اعظم رہے گا تو حکومت کی باغ دور اسی شخص کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ ہم آپ کو منتخب کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہمارے تمام معاملات کی دیکھ ریک اور ہمارے اوپر جو نافذ ہونے والے احکام ہیں وہ ہمارے جو معاملات ہیں ہماری جو چیزیں ہیں فلاح و بحبود جو بھی کام ہیں ان کو آپ انجام دیں گے تو یہ جمہوریت کے معنی ہوتا ہے اور شاید کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑا جمہوری جو ملک ہے وہ ہندوستان ہے جمہوری ملک اگر آپ دیکھنے جائیں تو پوری دنیا کے اندر تقریباً 206 یا 207 ملک ہیں پوری کنٹریز پوری دنیا کے اندر 206 یا 207 ہے جن میں سے 52 یعنی 52 ملک ایسے ہیں جن کے اندر اسلامی حکومت ہے یعنی بادشاہت والا مہا حکومت ہے جیسے سعودی عرب ہے قطر ہے اور دبائی وغیرہ ہے تو یہ ممالک 52 ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر اسلامی حکومت ہے 52 ممالک کو چھوڑ کر کے بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جمہوری اعتبار سے حکومت ہے یعنی اکثر لوگ ووٹنگ کے ذریعے سے جس کو اپنا بادشاہ بنانا چاہے حاکم بنانا چاہے وزیر اعظم پرائیم منشٹر بنانا چاہے بنا لیتے ہیں تو اس طریقے سے اور دیگر بہت سارے ممالک ہیں ہندوستان بھی انہی میں سے ایک جمہوری ملک کہلاتا ہے یعنی یہاں کی عوام ووٹنگ کے ذریعے سے اپنا جس کو رہبر اور رہنماء منتخب کرتی ہے حکومت کی باگڈور اور ذمہ داری اسی کے حصے میں آتی ہے اور وہیں یہاں کا حاکم بنتا ہے راشت پتی بنتا ہے یہاں کا پرائیم منشٹر بنتا ہے اصل میں جمہوریت اس کو انگریزی میں ڈیموکریسی کہا جاتا ہے ڈیموکریسی یہ اصل میں یونانی زبان کے دو لفظوں سے مل کر کے بنا ہے ڈیموکریسی کہ جس میں اقتدار عوام کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور عوام کی منشاہ اور مرضی کے مطابق حکومت کام کرتی ہے یعنی لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے ان کی جو منشاہ ہوتی ہے ان کی جو تقاضے ہوتے ہیں گورمنٹ کو حکومت کو اسی اعتبار سے فرائز انجام دینے پڑتے ہیں اور اسی اعتبار سے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ جمہوری اور ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ طاقت جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے اور عوام اپنے میں سے ہی کسی بندے کو منتخب کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوگا یہ مطلب ہوتا ہے جمہوریت کا آئیے دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے جو ماہرین ہیں اس سلسلے میں انہوں نے جمہوریت کی تعریف کیا کی ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جمہوریت کسے کہا جاتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں سیلے سیلے کہتے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے یعنی حکومت کرنے کے ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں ہر ہر بندہ شریک ہوتا ہے ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں ہر آدمی شریک ہوتا ہے یعنی اپنی ووٹ کے ذریعے سے وہ کسی کو منتخب کر کے گویا وہ بھی حکومت کرنے میں شامل ہوتا ہے تو سلسلے کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں ہر ہر فرد شریک ہوتا ہے ایسے ہی لارڈ برائسز کہتے ہیں کہ جمہوریہ تو ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں تمام اختیارات کسی ایک فرد کے بجائے چونکہ جہاں پر بادشاہی نظام ہے جیسے سعودی عرب کے اندر ہے اور جیسے دوسرے مسلم ممالکے تو وہاں ایک فرد کو تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں تو لارڈ برائسز کہتے ہیں کہ جمہوریہ ایسا طرز حکومت ہے جس میں تمام اختیارات وہ کسی ایک فرد کے بجائے تمام لوگوں کو بحیثیت مجموعی حاصل ہوتا ہے یعنی تمام لوگوں کا جو مجموعہ ہے ان تمام کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ تمام لوگ اگر مل کر کے کسی کو ہٹانا چاہیں کسی کو لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں تو تمام لوگوں کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں بحیثیت مجموعی ایسے ہی ابراہم لنکن یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں عوام کی خاطر عوام کے ذریعے سے عوام ہی حکومت کرتی ہے یعنی حکومت بھی عوام ہی ہوتی ہے اور جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی عوام ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے اور جو حکومت ہوتی ہے وہ بھی عوام کی فلاہ و بہبودی اور ان کی کامیابی اور ترقی کے لیے ہی ہوتا ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے جامع مانے جو تعریف ہے وہ ابراہم لنکن ہی کی ہے یعنی حکومت بھی عوام کی ہوتی ہے اور حکومت ہوتی بھی عوام کے لیے ہوتی ہے اور ہوتی بھی عوام ہی کے ذریعے سے چنانچہ اگر جو پرائم منسٹر ہے اگر وہ اکیلا یہ چاہے کہ کسی قانون کو یا کسی چیز کو میں اکیلا نافذ کر دوں تو جب تک لوگ اس کو نہیں مانیں گے وہ اپنا حکم منوانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ایسے ہی کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اگر وہ صرف اپنے طریقے سے کوئی فیصلہ لے لے اور اس کو نافذ کرنا چاہے تو وہ نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ عوام اس کو نہیں مانے اور وہ جو فیصلہ ہے وہ بھی عوام کے فائدے کے پیش نظر ہونا چاہیے چنانچہ اگر عوام کے فائدے کے پیش نظر نہیں ہوگا عوام کی یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر فلاہ ہو بہبود اور ترقی اس کے اندر نہیں ہوگی تو وہ فیصلہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا تو ابراہم لنکن کہتے ہیں کہ حکومت بھی عوام کی ہوتی ہے عوام ہی کے ذریعے سے حکومت ہوتی ہے اور عوام ہی کی خاطر حکومت ہوتی ہے تو یہ سب سے جہمع معنی تعریف ماہرین نے کی ہے پھر یہ بھی یاد رکھتے چلیں کہ جمہوریت کو جو نظام ہے وہ اصل میں بڑا لچکدار نظام ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر عوام نے کسی کو منتخب کر کے اپنا حاکم بنایا اپنا وزیر اعظم بنایا پرائم منشٹر بنایا اور وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتا جو اس نے وعدے ان سے کیے تھے ان کو پورا نہیں کرتا عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر ترقے کی خاطر کام نہیں کرتا تو یہ بڑا لچکداران نظام ہے کہ آنے والے جو انتخابات ہیں عوام چاہے تو بڑے شانتی اور پر امن ماحول میں ووٹنگ کے ذریعے سے اس بندے کو ہٹا کر کے اس کی جگہ کسی دوسرے کو لا سکتے ہیں اس میں ہنسہ یا تشدد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ آنے والے جو انتخاباتیں جو الیکشن ہیں عوام اگر چاہے تو اس بندے کو ہٹا کر کے مسترد کر کے اس کی جگہ کسی دوسرے کو رکھ سکتے ہیں لہذا حکومت یا وہ لوگ جو اقتدار کے اندر ہیں وہ عوام کی رائے کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر عوام کوئی مانگ کر رہی ہے عوام کسی چیز کے خلاف مطالبہ کر رہی ہے عوام کسی چیز کو چاہتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تو حکومت کو وہ بات ماننی ہی پڑے گی اگر حکومت عوام کی بات کو نظر انداز کرتی ہے لوگوں کی بات کو نہیں مانتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آنے والے الیکشن ہیں عوام ایسے لوگوں کو اقتدار کی کرسے اور گدی سے ہٹا کر کے ان کے جگہ دوسرے ایسے لوگوں کو بٹھا دے گی کہ جو ان کی فلاہ و بہبود اور ترقی کے کام کرے اور جو عوام کی خاطر حکومت کرے جو عوام کے جو بھی فائدے ہیں ترقی ہے اس سلسلے میں جو کام کرے اور جو عوام کا دھیان رکھے تو عوام اگر چاہے گی جو لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں ان کی مطالبات کو پورا نہیں کرتے ہیں تو عوام آنے والے جو الیکشن ہیں ان کے اندر چاہے گی تو اس کو ہٹا کر کے ان کی جگہ دوسرے کو لا کر کے رکھ دے گی تو جمہوریت کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اکثر لوگ جس بات کے اوپر اتفاق کر لیں اسی کو مان لیا جاتا ہے چنانچہ اگر عوام چاہے تو اس کو ہٹا کر کے بلکہ یہاں تک ہے جو کہ ایک بار جو حکومت بن گئی ہے وہ پانچ سال تک حکومت کرے گی لیکن اگر عوام یہ چاہتی ہے کسی حکومت سے اقتدار سے اگر عوام خوش نہیں ہے تو وہ بیچ سال میں ہی بھلے ہی حکومت کو ایک مہینہ ہوا ہو ایک سال ہوا ہو دو سال ہوئے ہو چار سال ہوئے ہو جب بھی عوام چاہے دوبارہ ووٹنگ کے ذریعے سے حکومت کو تبدیل کر سکتی ہے گورنمنٹ کو بدل سکتی ہے جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ جس چیز کا اتفاق کر لیں اکثر لوگ جس چیز کے بارے میں ووٹنگ کر لیں جس شخصیت کے بارے میں ووٹنگ کر لیں اسی کو حاکم اسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے جمہوریت کا مطلب کیونکہ ہندوستان بھی ایک جمہوری ملک ہے یعنی یہاں کے لوگ بھی جس کو اپنا حاکم بنانا چاہے وہی حاکم بنتا ہے تو جمہوری ملک ہندوستان ہے اور یوں کہہ لیں کہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے کہ ہمارا ملک 1947 میں جو آزاد ہو گیا تھا اس کے بعد 1950 کے اندر 26 جنوری کو جو ہے تمام جو ہے لوگوں کے اوپر ہندوستان کے جو قانون تھے وہ نافذ کیا گیا ان کو لاغو کیا گیا تو یوم جمہوریہ اس طریقے سے منایا جاتا ہے اور جمہوری ملک ہونے کا مطلب یہ ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پتا نہ ہو لیکن اکثر حضرات امید ایسی ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ باتیں پتا نہیں ہوں گی اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یوں کہہ لیں جمہوریت کے مانا اور عوام کے ہاتھوں میں کیا طاقت ہوتی ہے کیا پاور ہوتی ہے تو ان باتوں کا ہمیں پتا ہونا ضروری ہے تاکہ جب موقع پڑے ہم اپنا حق لڑ کر کے یا جو قانونی طریقہ ہے اس طریقے سے ہم اپنا حق حاصل کر سکے اس لئے کہ اگر ہم کو یہی پتا نہیں ہوگا جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے عام لوگوں کے کیا حقوق ہیں عوام چاہے تو کیسے حکومت تبدیل کر سکتی ہے تو اگر ہم کو یہ پتا ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ کہلے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لہٰذا ہم لوگوں کو اپنے حقوق پتا ہونا بڑا ضروری ہے اور ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل میں جمہوری طرز حکومت کیا ہوتا ہے لوگوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور لوگ اگر چاہیں تو کیا کیا کر سکتے ہیں بہرحال یہ اس سلسلے میں کچھ معلومات تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے فقط و السلام